قابل احترام ارگنائزرز اور اس کانفرنس کے تمام شرکاہ کو میری جانب سے آجزانہ سلام پیش ہو میں اتنا عالم فاضل آدمی نہیں ہوں لیکن اس کانفرنس کے منتظمین نے مجھے ایک ٹاپک دے کر یہ احساس دلایا کہ ہر کوئی شخص جو ہوتا ہے اس کی اپنے احساسات ہوتے ہیں اس کی اپنے فکر ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرے یہ کانفرنس مرہومہ آسمہ جانگیر کے نام پر ہے وہ میں بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس کا اسوسیئٹ رہا اور اس کے ساتھ میں نے کافی عرصہ خدمت کی کام کیا یہ جو آسمہ جانگیر صاحبہ تھی وہ میری دانس میں ایک انسان نہیں تھی بلکہ وہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن تھی کیونکہ اس نے ہر فیڈ میں اتنی قربانیہ دی اور اتنی جرد کا مظاہرہ کیا بے خوف بے خطر اور ان لوگوں کو مطلب ہے کہ حق دلوانے کی کوشش کی جو اپنی زبان پر اپنی لیے کچھ مانگ نہیں سکتے تھے تو یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں ان کا یعنی ایسوسیئٹ رہا ہوں جہاں تک اس موضوع کی بات ہے کہ شرنکنگ آف سیول سپیس ان دی سوسائیٹی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہر ریاست میں جو محضب ریاستیں ہیں ان کے شہریوں کے مابین اور ریاست کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے آئین کی شکل میں اس معاہدے میں شہریوں پر بھی فرائض آئیت کر دیا جاتے ہیں اور ان کو کچھ حقوق بھی دیا جاتے ہیں اسی طرح حکومت پر بھی کچھ فرائض آئیت ہو جاتے ہیں اور کچھ ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ شہریوں کو کچھ حقوق دلا سکیں ہمارے اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان نائنٹین فارٹی سیون میں علاہدہ ہوا لیکن ففٹی سکس تک یہاں پر کوئی آئین نہیں بنا یہ معاہدہ نہیں ہو سکا شہریوں کے اور ریاست کے مابین اور تب جب ففٹی سکس میں کانسٹیوشن بنا تو دو سال بعد اس کو ڈس بین میں پیکا گیا اور ایک جرنیل صاحب آگئے جس نے اپنی مرضی کے قوانین بنائے اور اس نے انیس سو اٹھا سٹھ تک اس پہ حکمرانی کی یعنی اس دوران بھی ریاست کے مابین اور شہریوں کے مابین کوئی معاہدہ نہیں تھا اس کے بعد جب مارش اللہ لگا اور مارش اللہ اسی وجہ سے لگا کہ یہاں پر عوام نے جدوجہد کی قربانیہ دی طلبانے مزدوروں نے کسانوں نے اور اس نے ڈکٹیٹر سے جان چڑھائی لیکن بدنصیبی یہ تھی کہ ایک کے بجائے دوسرے نے اس کے پاؤں پہ مطلب کہ اس کے جوتوں میں پاؤ رکھے اب ظاہری طور پر وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم جب الیکشن کرائیں گے تو جتنی پارٹیاں ہیں اتنی ہی سیٹیں ہوں گی انہوں نے کہ سارے ہماری محتاج ہوں گے ان کی خواہشات کے خلاف جب الیکشن ریزیٹ آئے گا تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے ایک سو انتر میں سے ایک سو ستا سٹھ سیٹ جیٹ لے جبکہ ہمارے مغربی پاکستان کے ٹوٹل سیٹ غالباً ایک سو تریالیس تھے اور یہاں پر شیخ مجیب الرحمان کے جو چون نچے نکات کا ایجنڈا تھا جو منشور تھا اس کے سپورٹ میں ہمارے پختنخواہ اور بلوجستان کے جو اکثریت لینے والی پارٹیاں تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے تو یہاں کے جرنیل صاحب کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور انہیں شیخ مجیب الرحمان کو اسمبلی اجلاس بلانے سے پہلے کہہ دیا کہ تم چین نکات کو چھوڑ دو اس نے کہا میں چین نکات کو کیسے چھوڑ دوں اس پہ تو عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے اسمبلی کا اجلاس بلائیں اگر اسمبلی میں میرے چین نکات مسترد ہوئے تو مجھے منظور ہوں گے لیکن اس کو یقین تھا کہ اسمبلی کے انجلاس میں ڈکٹیٹروں کا خاتمہ ہوگا آئین کی بالدستی ہوگی صوبوں کو حقوق ملیں گے اور مرکز کے پاس انہوں نے تین صوبے رکے تھے ڈیفینس فارن افیرز اور کرنسی باقی تمام کے تمام شعبے جوتے وہ صوبوں کو دیئے گئے تھے تو یہ بات ان کے حضم میں نہیں آتی تھی تو نتیجہ ان کا یہ نکلا کہ انہوں نے ان پہ فوج کشی کی اور فوج کشی کی نتیجے میں آپ سب کو معلوم ہیں کہ کتنے قتل غارت ہوئے ہماری کتنی زلالت ہوئی کیونکہ نائنٹی تری تاؤزنڈ ہمارے آرمی آفزار نے مدلے کہ وہاں پر ہتیار ڈالیے پوری دنیا کے سامنے اور وہاں اس کے بعد یہاں پر سیویلین مارشل لا گیا تو سیونٹی تری تک سیویلین مارشل لا رہا اب بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے جو جرنیل تھے ان کے وارث وہاں پر بھی تھے تو وہ نقش قدم پر وہ بھی چلنے لگے اور انہوں نے بنگ بندو جوتے شیخ مجیب الرحمان کو ان کو بھی قتل کر دیا اور ان کے اقتدار پر قبضہ جمعایا لیکن سلام ہے بنگلہ دیش کے عوام کو کہ انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ جدوجہد کی کوشش کی قربانیاں دی اور فوجیوں کو اپنے بیرکوں میں بٹا دیا اور آج بنگلہ دیش جو ہے نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ دیموکریٹیکلی وہ میرے خیال میں دنیا کے بہت چند ممالک میں وہ شمار ہوتا ہے ہمارے یہاں پر سیونٹی تری کی کانسٹیوشن کے بعد سیونٹی سیون میں دوبارہ اولکہ وہ سیونٹی تری کانسٹیوشن پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ڈائریکشنز باہر سے آتی تھی لیکن پھر بھی ان سے آزم نہیں ہوئی ہے اور مطلعہ کہ ستتر میں پھر ماشاءاللہ لگا اس ماشاءاللہ میں نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر مذہبی جنونیت جوتی وہ اس ملک بے مسلط کی گئی کیونکہ ان کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا اقتدار سنبالنے کا تو اس جنون نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں حالات خراب کر دیئے بلکہ ہندوستان میں بھی کیونکہ جب ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو ہندووں کو بھی احساس ہوگئے کہ بیرے ہمارا بھی کوئی مذہب ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن ہم اس پر چلنے والے ہیں تو وہ بھی یعنی سیونٹی سیونٹ تک بی جی پی پارٹی قومی اسمبلی میں دو سیٹ نہیں جی سکتے اور جب یہاں پر مارشل آئے اور یہاں پر مذہبی جنونیت خائم ہوئی تو وہاں پر بی جی پی بڑی پارٹی بن گئی جو آج حکمرانی کر رہے ہیں جو آج سیکولرزم کے مخالف ہیں اور آپ کو علم میں ہوگا کہ وہاں پر بارٹاکرے جو کہ ہندو مت کا مطلب ہے کہ عشی حسینہ کا لیڈر تھا اور وہ بہت زیادہ وہ بہت زیادہ مطلب کہ ہندو پرستہ لیکن ہندوستان میں ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اس نے درخواست دی کہ میں الیکشن لڑوں گا تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی درخواست مسترد کر دی اس کو کہا کہ تم ہندو توہ کے نام پر ووٹ لیتا چاہتے ہو اور ہمارا کنسٹیوشن جو ہے وہ سیکلر ہے تو یہاں پر مطلب ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی میری بات مختصر میں کروں گا کیونکہ مجھے چٹ ملا ہے میری گزارش یہ ہے کہ معاشرے میں ہر منی جب پیدا ہوتی ہے جب معاشرے کا ہر ایک ادارہ اپنے اپنے دارے اختیار میں آزاد ہو خود مختار ہو اور وہ کسی دوسری ادارے کے مطابق یعنی تابدار نہ ہو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی ادارے ہیں سوائے ایک ادارے کے جو کہ باقی ساری اداروں کو ڈکٹیشن دیتا ہے ہماری عدلیہ کو دیکھیں ہمارے بہت سارے مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے میں جس علاقے سے تعلق رہتا ہوں وہ دو پچیسوی ترمیم سے پہلے اس کو پروینشلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاس کہتے تھے اور باقی جو زلے تھے مطلب کہ ایجنسیاں تھی وہ فیڈر لیڈ ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاس تھے تو ہمارے ہاں ان دنوں میں آئین میں کوئی مطلب کہ یہ ایک طاقت نہیں تھی کہ وہاں پر کوئی قانون نافذ ہو جائے آٹومیٹکلی جب تک پریزیڈنٹ یا گورنر اس کے لیے خصوصی نوٹفیکیشن جاری نہیں کر دیتے ہمارے لیے انہوں نے دو آزار گیارہ میں یعنی سیویلین گورنمنٹ تھی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھی انہوں نے دو قوانین بنائے ایک قبائلی علاقے کے لیے جو ایجنسیاں تھی اور ایک ہمارے لیے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن جس کے تحت وہاں پر انٹرمنٹ سنٹر بنے اور اب تک ہزاروں لوگ اس انٹرمنٹ سنٹر میں اگرچہ وہ علاقے اب قبائلی نہیں رہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ انٹرمنٹ سنٹر وہاں پر ہیں اچھا وہ جو قانون تھا وہ آزمہ بی بی اور میں نے سپریم کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا آپ یقین کریں کہ وہ قانون ایک دن ہماری غیر موجودگی میں انہوں نے خارج کر دیا کیوں انہوں نے کہا کہ آپ نے مطلب کہ وہ جو پیٹیشن فائل کی تھے تو ہم نے تو وہ قیدیوں کو بلایا تھا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں وہاں خاندان سے ملاقات ہم نے کہا ہماری ملاقات کے بات تو نہیں تھی آپ یہ کنسٹیوشن پیٹیشن پڑھیں اس میں تو ہم نے سٹک ڈاؤن کر لیں لیکن اس کو ریسٹور تو کیا لیکن آج تک یعنی دو ہزار اکیس اور دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگا تو یہ ہمارے اداروں کی کام ہے اسی طرح ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے چیپ شہست جوتے مرہوم سیٹ ویقار صاحب اس نے چورتر یعنی آرمی کورٹس کے کنویکٹڈ پرسن کو انہوں نے آزادی دلائی انہوں نے کہا کہ یہ بری ہے وقی اچھا میں ایک معمولی سا وکیل ہوں لیکن جو آدمی عدالت بری کر دیتا ہے اور اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے تو اس سے زمانت نامہ لیا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں جب ضرورت پڑی کی تو آپ آئیں گے لیکن سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سسپنٹ کر دیا اور ان لوگوں کو ابھی تک وہ پانسی گاٹوں میں مطلب کہ وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا میری گزارش یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں ہر آرگن جو ہے وہ اپنا اپنا فنکشن کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہوتا ہے اگر جسم کا کوئی حصہ اپنے دوسرے آرگن کو مطلعے کہ وہ اس کی جگہ لینا چاہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آرگن وہ کام چھوڑ دے جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خود ہاتھ چھوڑ دے گا تو ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے ساری کہ سیول سوسائیٹی شرنک اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ادارہ اپنے اختیار میں نہ آئین کے مطابق نہ قانون کے مطابق اپنے اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور یہ صورتحال جو ہے اگر اس قسم کے مجلسے ہوں کانفرنسے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ عوام کا شعور جو ہے جب بیدار ہوگا تو یہ اس وقت ممکن ہوگا اس کے علاوہ یہ بڑا ناممکن ہے ہم ویسے ہی گزر جائیں گے لیکن ہمارے آئندہ نسلوں کے لئے بھی یہ مسئلے پیدا ہوتے رنگے بڑی مہربانی بہشتہ بہشتہ بہشتہ